ہیلو دوستو نمشکار میں سمیر ملک ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں جیسے کہ آج آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم بٹیر کے بچے ہیچ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو بٹیر کے بچے اگر ہیچ ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیا کیا سعودھانی برتنی چاہیے اور کیا نہیں برتنی چاہیے ان کے بارے ہم بات کریں گے جیسے کہ پہلا آپ ان بتا دیں کہ بٹیر کے چوٹے یہ جو آپ ایک دیکھ پا رہے ہیں یہ آج کے ڈیٹ میں پھوٹنے کا ہے ان کا تو اتنا یہ لوگ نکل چکے ہیں آدھا آدھا کر کے تو اپن اس کو نہیں نکالنا ہے اس کو نکالنے سے چوزے ہیلڈی انہیلڈی ہو جائیں گے ہیلڈی نہیں رہ پائیں گے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے راؤنڈ شیپ میں یہ ٹوٹ رہا ہے اسی لئے انڈے کو تھوڑا سا اوپر کیوں رکھنا چاہیے انڈے کو کیسا رکھنا چاہیے اس کا ایک الگ ویڈیو دے دیں گے اور جبکہ اس کا منڈی الگ سے نکل رکھا تھا دیکھ رہے تھے اپن تو آپ کو دکھانے کے لئے اپن اس کو نکالے جبکہ یہ پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اور اس ٹائپ کے دیکھیں یہ نکل آیا باہر اور کچھ کچھ انڈے جو نہیں نکل پاتے ہیں باہر اس کے لئے اپن وہی ایک ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ہمارے اس میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ویسے ہی ہے یہ انڈہ بھی دیکھئے یہ پوری طرح سے پھوٹا ہوا ہے یہ انڈہ دیکھئے پوری طرح سے پھوٹا ہوا ہے اس میں بھی زیادہ کر کے اپن ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو ایک بار ایک بار نکال کر کے رکھ دیں گے ایسے چھوڑ دیں گے اس کو اور اس پیسلی آپ کو ہم اس لئے بولے کہ جیسے کہ اپن ہے چھوڑ یہ مان لیجے اور نیچے پیپر لگا ہوا ہے تو بچے کے پیر ایک دم سے فیسلتے ہیں تو اگر کوئی بھائی اگر اپن بٹیر کے چوڑے نکال رہے ہیں انکوبیٹر اگر ایسے تو پلیز پیپر نہ بچھائیں پیپر بچھانے سے کیا ہے ان کا پیر پھیل جاتا ہے اور پھر دھیرے سے ایسے یہ لنگڑے پن کی بیماری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تو چاہے کسی بھی چیز کا چوڑا کیوں نہ ہو چاہے وہ بٹیر کا ہو مرگی کا ہو ہسیل کا ہو کڑکنات کا ہو کوئی بھی تو اگر تھوڑا لنگڑا بھی ہوا ہے تو چلے گا کوئی دکت نہیں ہے آپ سنیا بورا کا استعمال کریں گے جو کہ چاوال والا آتا ہے اگر اس کا کرتے ہیں تو کوئی سا بھی چوڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ابھی نہیں ہونے کی وجہ سے چلو ہم ایسے بتا دو دیئے آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نکال رہے ہیں ایسا کر کے اور ایک چیز اس میں خاص بات یہ ہے کہ جیسے کی اب یہ نکال رہے ہیں یہاں سے تو ابھی اگر ان کو اپن گٹی پتھر یہ سب دیں گے تو یہ پانی نہیں پائیں گے تو بیچ میں ابھی روک رہے ہیں آپ کو یہاں پر کی جو اور ایک ویڈیو اپن ڈالے ہیں ہے نا بٹیر کے چوڑے کو اپن کیسے رکھیں بول کر کے کیسے پانی دیں جس سے وہ بھیگے بھی نہ کیونکہ سب سے زیادہ موٹلیٹی پانی میں بھیگنے سے ہوتی ہے ان کی اور پانی میں اگر یہ لوگ بھیگ جاتے ہیں تو گیلے ہو جاتے ہیں وہیں پر یہ مائنس ویک پوائنٹ ہو جاتا ہے اور خاص کر کے ٹیمپریچر تو اپن ٹیمپریچر کے بارے میں دوسری ویڈیو میں بات کریں گے ابھی فیلحال اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے بنا رکھا ہے کی وہ کیسے کر کے ڈببہ بنانا ہے پانی کا ڈببہ جو کی گھر پہ بنانا ہے اپن کو اگر اپن اس کو گھر پہ بناتے ہیں تو اپن خرجیاں بھی بچ جائے گا اور یہ لوگ بھیگیں گے بھی نہیں ہاں بٹیر اگر آپ کی سنکھیاں میں زیادہ ہے تو گٹی پتھر دینے کی بجائے اگر آپ کو ایسا پانی کا ڈببہ چھوٹے 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 لگا دیں تو میرے خیال سے سب سے بیسٹ رہے گا اور ہاں تو اب آ جاتے ہیں ٹاپک پہ تو یہ جو انڈا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اگر نہیں پھوٹے گا تو دوسرے دن اپن اس کو جیسا اور ایک اس میں دیکھے تھے اپن وہ ایسا تھوڑا سا چھیدہ کر دیں گے جیسے ایک اور سے دیکھ پا رہے ہیں آپ نے چونچ مار رہے بچہ اس کو اپن کو کل تک دیکھنا ہے اور ہاں ابھی تو ہم اس کو دکھانے کے لیے آپ کو ایسا کیے ہیں ان کو زیادہ چھڑکھانی نہیں کرنی چاہیے جتنے نکلیں گے نکل جائیں گے آپ کو اس کو پورا بارہ گھنٹے کا سمیہ دینا چاہیے چونچ دیکھنے کے بعد اور اس پیسلی ابھی یہ اور انکیو بیٹر میں رہیں گے کیونکہ انکیو بیٹر میں باقی انڈے بھی ہے چھو جائیں گے اگر آپ کے پاس بروڈر نہیں ہے تو بروڈر نہیں رہنے کے کنڈیشن میں آپ اس کو انکیو بیٹر میں ہی رکھیں وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ انکیو بیٹر کا ٹیمپریچر جس ٹیمپریچر سے نکلے ہیں اس میں یہ لوگ آرام سے چوبیس گھنٹہ رہ سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ کو سمیہ مل جائے گا اور ابھی کا جو ٹیمپریچر ہے آپ کو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں ابھی کا ٹیمپریچر میں آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے ابھی کا ٹیمپریچر میں نکلے گا آپ کو بلپ تک نہیں جلانی جیسے کہ ہم باہر میں رکھیں ہیں باہر میں رکھ کر کے بچے کو تھوڑا تھوڑا ساڑی کپڑا یا کچھ سٹیپ کا اس سے ڈھاک دیجئے تو وہ اپنا کبھر کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے ہوا میں ہومینیٹی بھی ہے ہاں لیکن آپ کو بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا پڑے گا کہ بچے کہیں ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہو رہے ہیں بچے کو کہیں کوئی پریسانی تو نہیں ہے کیونکہ اچانک سے اگر باہر میں رکھ رہے ہیں اور نیچے چھاؤنی نہیں ہے تو پانی میں بھیگ کر کے مورٹلیٹی ہونے کی چانسز بنی رہتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک تھرما میٹر لے کر کے ایک بلپ میں کوئی کارٹون اٹن لگا کر کے اگر آپ اس کو رکھ پائیں تو وہ سب سے اچھا اپائے ہے کیونکہ اس سے ایک نشطی تاپ ماترہ میں اس کو ملتا رہے گا جیسے کہ یہ دیکھئے ہم آپ کو ڈیموں کے لیے اس کو فوٹو لگائیں ہیں فوٹو لگانے سے کیا ہے یہ دیکھئے پانی کا بھی سسٹم بہت اچھے طریقے سے ہے اور نیچے کپڑا بھی لگا دیئے ہیں اور سارے بچے اچھے بھی ہلکا جالی بھی ہے اس کے آگے کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد دوستوں تھینکیو بنی رہنے کے لیے لائک اور شیئر کریں